موسیقی السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سیاستی ٹی وی خومی خبرنامہ میں آپ طبی کا خیر مقدم ہے میں ہوں ناظرین سب سے پہلے نظر پر لائنس پر موڈی حکومت کی جانی سے وقف ایکٹ میں بڑی ترمیم کی تیاریاں کل پیر کو پارلیمنٹ میں بل پیش ہونے کا امکان اسرائیل کو ہتھیار نہ دینے کا مطالبہ سابق ججوں صفایت کاروں نے وزیر دفاع کو لکھا خط مشیق وستا کی جنگ پر ظاہر کی تشویش تشمیر کے دلے پونچ میں بڑے پیمانے پر تلاشی مہیم کپوالا میں پاکستان کی دہشت گردانہ کاروائی کی کوشش کو ناکام بنا دیا گیا سرحدوں پر سخت چوکتی دستان شوٹ آؤٹ میں برطانیہ کو شکر سے دیکھا سیمی فائنل میں پہنچا ایک اور اولمپک میڈل کی جانی پیش خدمی کیدنات میں سہلاف سے سہیہ اور زائین پریشان وسی کشمیر میں بھی بادل پھٹنے سے بڑی تباہی سینگر لحشارہ بند کر دی گئی ہیڈلائنز آپ نے دیکھیں اب پیش ہے خبروں کی تفصیل مرکزی حکومت وقف خوانین میں بڑی ترمیم کرنے جا رہی ہے ذرائع کے مطابق کابینی ذریعے وقف خوانین میں قریب چالیس ترامیم کو منظور دے دی گئی ہے خبر ہے کہ موضی حکومت وقف بورٹ کی کسی بے جائدات کو وقف جائدات بنانے کی طاقتوں پر پابندی لگانا چاہتی ہے چالیس مجویزہ ترامیم کے مطابق وقف بورٹ کے ذرائع جائداتوں پر کیے گئے دعویوں کی لازمی طور سے تذدیق کی جائے گی وقف بورٹ کی متنازہ جائداتوں کے لیے بھی لازمی طور سے تذدیق کی تجویز ہی گئی ہے وقف خوانین میں ترمیم کے لیے ایک بل پارلیمنٹ میں پیش کیے جانے کا امید امکان ہے امید ہے کہ پانچ اگست پیر کو حکومت دراصل ترمیم شدہ بل پارلیمنٹ میں پیش کرے گی باز رہے کہ مہدی حکومت پانچ اگست کی تاریخ کو خاص اہمیت دیتی ہے کیونکہ پانچ اگست دوہزہ انیس کو بھی مہدی حکومت نے جمہ کشمیر سے دفعہ تین سو ستہ ہٹانے کا بل پارلیمنٹ میں پیش کیا تھا اور اس کے بعد پانچ اگست دوہزہ بیس کو اہدیہ میں رامندی تعمیر کے لیے بھومی پوجا کروائی گئی تھی اور اب یہ قدم اٹھایا جا رہا ہے ایک بڑی جنگ کے بڑتے خطرے کے درمیان سابق ججوں سفارتکاروں کارکنوں مصنفین اور ماہر اختصادیہ سمیت ملک کے پچی شہریوں کے گروپ نے وزیر دفاع راجنات سنگھ کو خطل کر اسرائیل کو اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کرنے کا لائسنس منصوب کرنے پر زور دیا ہے اور کہا گیا ہے کہ انہیں اسرائیل کو فوجی ہتیار اور جنگی سامان کی سپلائی کے لیے مختلف ہندوستانی کمپنیوں کو برآمد لائسنس اور اجازت جائے رکھنے پر تشویش ہے انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹیس نے واضح طور پر فیصلہ دیا ہے کہ اسرائیل اپنی ذمہ داریوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے تیس جولائی کو لکھے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل کو کسی بھی فوجی مواد کی فراہمی بیدنخوامی انسانی قانون کے تحت ہندوستان کی ذمہ داریوں ہندوستان کے آئین کے آرٹیکل اکاون سی کے ساتھ پڑھے گئے آرٹیکل اکیس کے منڈٹ کے خلاف ورزی ہوگی اس لیے آپ سے رخواست کرتے ہیں کہ زیر بجٹ برآمد لائسنس منصوب کر دے اور اسرائیل کو فوجی ساتھ سامان فراہم کرنے والی کمپنیوں کو بھی نئے لائسنس دینا بند کیا جائے لوگ سبح میں اپوزیشن خائد راہل گاندی نے جمعہ دو اوگست کو دعویٰ کیا تھا کہ ایوان میں چکرویو والے بیان کے بعد ایڈی ان کے محام پر چھاپا مانے کا منصوبہ بنا رہی ہے اس حوالے سے ملک بھر میں سیاست گرما گئی ہے کانگیس لیڈر ابھی شیخ منو سنگوی نے بی جے پی کے خلاف ایکس پر وارننگ پوشٹ کی جس میں انہوں نے کہا اگر ایڈی راہل گاندی کو گرفتہ کرنے کے بارے میں سونچتا ہے تو ملک بی جے پی کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دے گا وزرہ کے خائد اپوزیشن راہل گاندی نے دعویٰ کیا ہے کہ ایڈی کے اندرونی ذرائع نے انہیں چھاپے کی تلہ دی تھی اور کہا کہ وہ کھلے ہاتھوں سے ایڈی حکام کا انتظار کر رہے ہیں کشمیر کے علاقے کپوارا میں پاکستانی دہشت گدوں کی جانی سے دراندازی کی بڑی کوشش کو ناکام بنانے کے بعد اب کپوارا میں فوج نے بڑے پیمانے پر تلاشی مہم شروع کر دی ہے فوج نے کپوارا کے کھنے جنگلات میں اس سوجی پولیس کی مدد سے یہ تلاشی مہم شروع کر دی ہے الوسی سے لگے ان علاقوں میں دراندازی کے مسلسل واقعات کے خبروں کے بیج سرحدوں پر سخت چوکسی اختیار کی جا رہی ہے یومی آزادی پندو اگست کے پیش نظر پاکستان سے لگی تمام سرحدوں پر فورسس کو چوکس کر دیا گیا ہے مرکزی وزیر جیتندر سنگھ نے گزشتہ روجم کشمیر کا دورہ کیا اس موقع پر انہوں نے کہا وادی میں دہشتگدی سے نمتھینے کے لیے حکومت نے جدی تکنالوجی کے استعمال کا منصوبہ بنایا ہے ان کا کہنا تھا حکومت فوج کو اثری آلات سے لیس کر رہی ہے جبکہ ہر طرح کی دہشتگدی کا سامنا کرنے کے لیے جوانوں کو خصوصی تربیہ دی جا رہی ہے انہوں نے خبردار کیا کہ وادی میں دہشتگدی کی کسی بھی قسم کی کوشش کا موتو جواب دیا جائے گا پچھلے دنوں کے تنکی حملوں کی چنوٹی ہے سرکار کیسے نکھتے ہیں پچھلے دنوں کے تنکی حملوں کو لے کر کے سرکار نے ہنیکوں کاروائیہ بھی کیا ہے اس سے سب سے مہتبور نے رہا ہے کہ ویڈی جیز کو پھر سے ریوائیو کیا گیا اور اتنا ہی نہیں ان کے احتیاروں کا ان کے شستروں کا آدھونی کرن سیلف لوڈنگ رائیفل سی تیاری اور ویڈی جیز نئی بنانے کا بھی آپشن رہے گا وکلپ رہے گا جہاں جہاں اس کی آوشکتہ رہے کچھ سینہ نے بھی اپنی رنڈ نیتی میں تبدیلی لائی ہے جس کو سارویجنگ طور پر جس کی بھی آکھیا نہیں ہوتی ہندوستانی مرد ہاکی ٹیم نے آج شٹ آؤٹ میں بٹانیا کو چار دو سے شکر دے گا پیرس اولمپکس کے سمی فائنل میں اپنے لیے جگہاں بنا لی ادھر لکشیہ سین بھی فائنل میں پہنچ گیا ہے لکشیہ سین کے والدے نے توقع کا اظہار کیا ہے کہ وہ گول میڈل لے کر ملک کا نام روشن کریں گے اظہار ایسی تیلات ہیں کہ ہندوستانی باکسر نشانت دیو باکسنگ کے کارٹ فائنل میں میکزیکو کے باکسر سے ہار گئے ہیں برما جی علموڑا کا ایک بیٹ آج ویسپ میں نام کمارا رہا ہے کس طرح دیکھتے ہیں اور کس طرح ان کا یہ جنویر رہی ہے اصل میں میں نے اس پریوار سے میں بچپن سے جڑا ہوں اور یہ پریوار جو ہے بیراسط میں بیٹ مینٹن سے جڑا ہے اور ان کے اس کے دادا جی اور ان کے فادر دونوں جو ہے بیٹ مینٹن کافی سمیہ سے کھیلتے آ رہے ہیں مطلب ایک طرف سے اگر کہا جائے تو ان کے پیدہ جی کو بیٹ مینٹن کا بھیسپ پتامہ کے نام سے بھی جانا جاتا تھا اور لکس کا جہاں تک ہے لکس کے بارے میں جہاں تک مجھے بچپن سے معلوم ہے لکس کو گھوٹ کی بہت کروائے اصل میں لکس بینہ گائیتری منتر پڑے بینہ پوجہ پاٹ کے کبھی بھی کھیلنے نہیں گیا اور بھگوان کی بھی آج اس کے اوپر کروائے اور ہم نے بھی دعائیں مانگی ہیں بابا نیم کروالی مہراج کے حاصلوات سے جرور گول ہمارے دیش کو آئے گا اور بڑی گرب کی بات ہوگی گیتا جی بیٹے نے دیش کا نام روسن کیا ہے کس طرح دیکھتے ہیں اور کتنا بیڈمنٹن کے لیے لگا رہا تھا پہلے سے وہ چھوٹا ہی تھا تب سے ہی لگا رہا تھا پہلے دادا جی سے اس نے اپنے ٹریننگ لی اس کے بعد جیسے جیسے بڑا ہوتا رہا اپنے پاپا سے ٹریننگ لی اور ہمیں آج بہت ہی گرب ہے کہ وہ سیمی فائنل کا راستہ بہت کٹنائیوں سے سیمی فائنل میں ہاں کٹنائی تو ہے مگر اس نے جو بھی ابھی تک میچ کھیلے ہیں بہت ہی اچھی طریقے سے کھیلے ہیں اور آگے بھی وہ اپنی بنائے رکھے گا اور سیمی فائنل جرور جیتے گا کافی محنت کری ہے اور اس نے ایسا روشن کیا ہے کہ فرس انڈین شٹلر بوئیز میں مینس میں وہی بنا ہے فرس یہ ہسٹری کریٹ کیا ہے اس نے کیا امید کر رہے ہیں آج آج بلکل پوری ہنڈیڈ پرسنٹ امید کر رہے ہیں کہ سیمی فائنل میں جیتیں گے اور فائنل میں بھی جیتیں گے تو ہماری تو ساری شب کام نائے ہیں اس کے لیے اور ہم تو اشور سے پرارتنا کر رہے ہیں صبح سے شام تک کہ وہ اپنے کامیاب ہو اور دیس کے لیے گولڈ میڈل ہے کہ دنات یاترہ کی روٹ پر توفانی بارش کے نتیجے میں دریائے منداخنی میں تغیانی آگئی ہے جس کے باعث سون پر یا گوری کنڈ میں زبردست باہی مجھ گئی سڑکیں بری طرح سے تباہ ہو گئی ہیں حکام نے اس راستے پر سفر سے عوام کو بنا کر دیا ہے اور کہا گیا ہے کہ بارش اکنے کے بعد ہی راحت کارے کا کام ہو سکتا ہے اس دوران ایسی بھی تلات ہیں کہ سون پر یا کے پاس کئی سیاہ پھز گئے ہیں انہیں محفوظ مقام پر پہنچانے کے لیے بچاؤ دستوں کو موقع پر وانہ کیا گیا ہے یاد رہے کہ دنات میں بارش اور مٹی کے کسکنے کے باہر چودیس افراد ہلاک ہو گئے ہیں سینکو یاتری پھز گئے ہیں ادھر وستی کشمیر میں بھی بادل پھٹ پڑے ہیں سیلا بھی سورتحال پیدا ہو گئی ہے جبکہ سینگ لہشارہ کو بند کر دیا گیا ہے اس دوران ہیمارچل پردیش نے اگلے چار دن تک توفانی بارش کی پیش خیاسی کی گئی ہے میں نے جو ٹریکنگ سٹارٹ کی تھی وہ تین بجے سویرے اور میرا ایک دوست تھا اس کا تھوڑا حالت خراب تھا تو ٹائم لگ گیا چھو بج گیا پہنچنے میں سامنے اور یہ جو لینڈ سلائیڈ ہوئی وہ قریب آٹھ بجے ہوئی ہے رات میں آٹھ سے نو بجے کے قریب تب ہی ہم لوگ آرتی ہو رہی تھی تو ہم لوگ سوچے آرتی ہو رہا ہے تو پہنچ جاتے ہیں جلدی تو اس کے وجہ سے ہم لوگ یہ چیز کو مطلب یہ کنڈیسن نہیں ہوا ہم لوگ کے ساتھ اس کے بعد وہاں جانے کے بعد صویرے ہم لوگ سوچے کیا یا نیٹورک نہیں ہے تو کیا کرنا چاہیے تو ہم لوگ نیٹورک جب نہیں تھا وہاں سے سوچے نکل جاتے ہیں وہاں سے جب وہاں سے نکلے تو پتا چلا کہ بہت سارا پول ٹوٹا ہوا ہے لینڈ سلائیڈ ہوئی ہے رات میں بادل فٹ گئی ہے ایسا ایسا کنڈیسن ہو گیا سر ہمارے ہی خاتمہ ڈی آر اپ اور ڈی آر اپ یہاں کام کر رہی ہے ڈی آر اپ سر وہ بہت ہیلپ کی ہمیں سٹارٹنگ سے لے کے انڈ تک مطلب ہم لوگ جب سے ہمیں بہت سارا سب مطلب چودہ سے پندر پول کو پار کرنا پڑا تو سارے سارے پلیسز پہ ڈی آر اپ کی ٹیم تھی اور ہیلپ کر رہی تھی سارے مطلب اچھے سے نکال رہی تھی وہاں سے کیسے اس منظر کو یاد کریں گے اسے طور پر موسکے لوگا اور اوپر ابھی بھی لوگ فرسے ہوئے ہیں کیا کچھ اسکتی ہے سار ابھی تو میرے چار دوست ابھی بھی اوپر ہیں ابھی بھی لگ رہا ہے کہ وہ لوگ میرے ساتھ آ جائے تو بہت اچھا ہی ہو مطلب بہت اچھا ہو سارے ان لوگ کے گارجن ہمیں کال کر رہے ہیں بہت ٹینسن میں ہیں تو کیسے ہم لوگ کیا کرے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا پرستی اس کو یاد نہیں کر پا رہے ہیں اتنا حالت خراب ہے میرے چار دوست اوپر فسے ہوئے ہیں ان سے بات ہو رہی ہے ریگولر کیونکہ وہ مندیر میں ہی ہیں اور وہ سرکچت ہے تو ہم اس کو سلاح دے دیئے ہیں کہ بھائی آئے گا تو ہلی سے آنا پیدل مت آنا سرکچت نہیں ہے بہت 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 اپنا پریوار جیسا سب کو سپورٹ کر رہا ہے اپنا جان پر کھل کے لوگ نکال رہا ہے سب سے بڑی بات یہاں کا لوکل لوگ بہت 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 سپورٹ کر رہا ہے جتنے بھی گھر سوالی والے ہیں دکان والے ہیں وہ لوگ ٹائم ٹائم پہ سب کو مدد کر رہا ہے جتنا ہو سکے وہ لوگ سے اولوک کر رہا ہے کیسے اس منظر کو یاد کریں گے مندیر کے آس پاس اور اوپر ابھی بھی سیچویشن کیسی ہے کیونکہ لوگ ابھی بھی وہاں پر فسے ہوگئے ہیں مندیر کا سیچویشن راستے سے تو اچھا ہے کیونکہ راستے میں پولیاں ٹوٹی ہوئی ہے آنے کا راستہ نہیں ہے چھوٹا سا پائپ ہے ادھر سے پار ہونا پڑ رہا ہے اور تے اور بچے کو تو ادھر راستے سے آنا ہی نہیں چاہیے اس کے لئے ہیلی کا سویدہ ہے لگر تار ہیلی چل رہا ہے تو آج نہیں تو کل ان کا نمبر آئی جائے گا تو وہ لوگ آ جائیں گے نیچے اور کوئی بات نہیں ہے بھولے کا گرپا ہے سب ٹھیک ہو جائے گا موڈی حکومت کی جانی سے وقف ایکٹ میں بڑی ترمیم کی تیاریاں کل پیر کو پارلیمنٹ میں بل پیش ہونے کا امکان اسرائیل کو ہتھیار نہ دینے کا مطالبہ سابق ججوں صفایتکار نے وزیر دفاع کو لکھا خط مشیق وستا کی جنگ پر ظاہر کی تشویش تشمیر کے دلے پونچ میں بڑے پیمانے پر تلاشی مہیم کپوالا میں پاکستان کی دہشیت گردانہ کاروائی کی کوشش کو ناکام بنا دیا گیا سرحدوں پر سخت چوکتی مدرستان شوٹ آؤٹ میں برطانیہ کو شکر سے دیکھا سیمی فائنل میں پہنچا ایک اور اولمپک میڈل کی جانی پیش خدمی قیدنات میں سہلاف سے صحیح اور زائرین پریشان وسی کشمیر میں بھی بادل پھٹنے سے پڑی تباہی سینگر لحشارہ بند کر دی گئی آخر میں خومی خبرنامہ کا سلزلہ یہی اختیام کو پہنچتا ہے پوری تین کے ساتھ دیجئے جانزت دیکھ گئی یہ سیاست تھیری اللہ حافظ موسیقی